یعنی کوئی شاکشوں بھی غیرہ پکا ضعیف ہے اس لیے کہے وغیرہ کی بات کوئی نہیں باقی جو ہے کہ آپ نے پانی پینے سے کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا جو وہ ٹھیک ہے اب منع کئی طرح کا ہوتا نا کئی منع تو ہیں کہ وہ بالکل حرام کے ذریعے کے روک جی آس شراب سے روکا کئی ہے ارشادی کہ بیٹر کام یہ ہے کہ بیٹھ کر کر لو اور کھڑے ہو کر بھی تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ناجاز ہوتا اس کا پتہ دوسری دلیلوں سے چلتا اب جب صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے کھڑے ہو کر مصنع پانی پیا اور ساتھ کہ مجھے چونکہ پتہ چلا کہ کئی لوگ اس کو برا جانتے ہیں اس لیے میں نے جانبوجھ کر کیا کیونکہ میں نے حضور کو کئی مرتبہ ایسے ہی کرتے دیکھا جیسے میں نے کیا اور اسی طرح صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے زمانہ میں کھڑے چلتے کھایا بھی ہے پیا بھی ہے ہمارا بھی یہی مذہبہ رسمی ہے یہی طریقہ کوئی بات نہیں صرف بیٹھ کر سکون سے پیئے تھا اچھا یہ کہنا چاہیے اس کو حرام کے درجہ کی نہیں نہیں ماننا چاہیے وہ کیا کرنے والی نہیں کی بلکل ہوگی ہے مسلم کے اندر ہے مسلم کا امام مسلم نے بچے میں کہہ دیا ہوں روایتیں والا دردے کیوں تھے نمبر دو پر برکمزور راوی بھی آجا مولانا بھائی کا ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت علماء اکرام یا ہماری مذہبی شخصیات جو ہیں وہ ان کی کوئی قدر و منزلت یا لوگ ان کی تحریک کا حصہ بننا نہیں چاہتے تو بھائی نے ایک حوالہ دے کر آپ سے سوال پوچھا ہے تحریک پاکستان میں بھی مذہبی شخصیات کا سیادی قدقات نمائن نہیں تھا کیا اس دور میں بھی لوگوں اکرام تھا آپ نے کیونکہ وہ تحریک دیکھی ہے براہ کرمز پر روشنی دیں نہیں اس وقت یہ حال تو نہیں تھا جب علماء کو بلکل لوگوں نے پیچھے پھینک دیا اور ان سے نفرت ہو گیا ایسا نہیں تھا علماء کی بڑی عزت تھی براوکار تھا اور علماء نے ساتھ دیا تو قائد عزم رحمت اللہ کی بات لوگوں نے سنی ورنہ کون سمتا اس وقت جو قائد عزم تھے آپ تو لوگ ہیں نا ان کو بہت حضرت مانتے اس وقت کیا تھے لوگ سمجھے مانتے داری مندار ہے مگر علماء جب مولانا تھانی رحمت اللہ اور ان کے شاگرد اور مولانا عبدالقادر بجاہ یوں نہیں ہے بریلی وغیرہ بہت مل گیا سال تو بڑی عزت ہوگی بڑا ماہ کا بڑا حلقہ تھا یہ سلطہ آرہ سام میں اور یہ سرحد میں جو ہوا تھا ریفرینڈم یہاں ریفرینڈم کریا ایسا کانگرس نے انہیں یقین تھا کہ یہ سرحدی گاندی ان کا وریخہ یہاں عبدالوری خان اور ان کے جو باپ عبدالقبار ان کا جو علاقہ تھا سرحدی گاندی یہ کہہ راتے تھے کہ یہاں مسلم بھی کیا سے جیس ہے تو پھر مولانا شبیرہ نسمانی رحمت اللہ اور ان کے شاگرد سنکر جو بندی ان سے پڑے تھے یہاں گشت کیا وہاں سرحد اور حسام میں میں زفرہ نسمانی اور سارے سابہ ادھر ہی ہوگا حتیٰ کہ مولانا حسینہ مدنی اتنے بڑے شاہر نہیں سنی پھر جو بندی ہو انہوں نے کہا نہیں تو یہ اتھانی صاحب کہتے ہیں پاکستان کو بڑی تقییت بھو جائے اور قائدہ میں ہم سے خطو کتاب کرتے رہتے تھے حضرت سینلیلہ بڑا حضرت اتھانی صاحب کو کرتے تھے مگر علامات سے جو غلطی ہوئی نا جماعت سلامی سے بھی اور یہ دوسروں سے کہ ساتھ نہ دیا کوئی یہ نہیں مخالف جماعت سلامی نے مخالف نہیں مگر ساتھ نہیں دیا پاکستان کی تحریک کا اور یہ دوسرے جو تھے جو بندی سوسانہ ملک کا گروپ پہ یہ تو بلکل مخالف تھا تو لوگوں کے دلوں میں اس وقت سے یہ نفرت بیٹھ گئی کہ مسلمانوں کی زندگی کی اور موت کا مسئلہ کیونکہ ہندووں کو روہوں نے بھوستا تھا آپ تو لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ہندو کیا کرتے تھے ہندو ہمارے ساتھ پستے سے مراسک ہیں ہم پیسے ہم کو ہاتھ سے نہیں پکرا سکتے تھے دکانوں پر بیٹھ سے دوئی ہوتی تھے اس میں پیسے رہے پھٹ سے اور اگر ہندو کھانا کہا رہا ہم ان کے گھر چلے جائے وہ کہتے ہیں جیسے ہمارا کھانا بریشت کر رہا وہ کھانا ہی نہیں پھر کھاتے ایسی مرضوض قوم تھی اس لئے مسلمان یہ سمجھ دیں یار ہماری جان چھوٹ رہی ہے علاقہ میرا یہ مولوی ادراعت اپنی بات نہیں تو اس وقت سے ایسا ان کھانا وہ کھار ختم گیا نفرت ہو گئی کہ لوگوں نے کہا نہیں یہ مولوی بڑے لوگ ہیں پاکستان سے تو غرض ہو گئے ورنہ پہلے جو تحریکیاں تھی تحریکے خلاف دو گئے رہا علماء ہی ہوتے سے شرد ان نے اپنی غلطی سے سیٹ چھوڑ گی ڈرائیون سیٹ پر وہ داڑی ملے بیٹھ گئے لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر ہو گئی رب تو نبض اور بھی خراب ہو گئی پہ در پہ غلطیاں کرتے گئے اور اب بات کرتے بھی ختم اور علماء اقبال کا شعر پڑھیں ختم کوئی کار وہاں سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کوئی بیسے اسلام چھوڑ گیا کچھ مطلب پر ہو گیا کوئی کار وہاں سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کار وہاں میں نہیں ہوئے دل نواز دلوں کو منہ مری حد نہیں رہی انہوں مال کے پاس کوئی نہیں لوگ نفر کر گیا کیا یار اپنے اکسدار کے بھاگے پر سنے وہ باد و ظلم دلوں کو مہ لینے گئے وہ صیرت کے حد نہیں رہا دا قصور ہو بہت قصور اس کا حل کیا ہے حال کوئی نہیں بہت دور پیسے پڑھ دی اب وہاں پر اعتماد نہیں قوم کرے کوئی تو حل ہوگا نہیں ہر کیا بھی جو حال مرک میں ہوا ہے یہ انتخاب ہوا اور مجلس عمل بنی کیا مجلس عمل سے ملا لوگ یعنی ساٹھ ستر سال میں جو کوشش کر کے حال کیے تھے معامل جمہوری اس مشرف کی جوری میں سب ڈال دیں نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اس نے تقریر میں کہہ دیا کہ میں اسطیفہ دوں گا نہیں اسطیفہ کو پریش کر دوں گا لیکن بعد میں مکر گئے نہیں اس کی جو بات نہیں اسطیفہ دینے سے کیا بن پا جو آپ بات سی کی یہ اسمبلی توڑ سکتا یہ یہ کر سکتا ججوں کو اٹھا سکتا سارے نظام تاریم بدل سے وہ آپ پڑھیں صحیح وہ تو دیڑا کر کر دیا ایک بات ہے اس میں سارے حرامی کو افٹیار دیں گے اتنی بات نہیں وردی الوزار وردی سے کیا ہوتا وردی میں کوئی رہا ہے وہ چیزیں ریٹنگ بھال بگاڑی نہیں سکتا جب پاورے ہی جاتی ساری وزیر آدم کو اٹھا کر مارا اور ساری پارلیمنٹر شاید وہ اس لیے آپ کہہ رہا ہے کہ میں خلاف آئین بھی کوئی کام کر سکتا کہہ رہا ہے جب جتنے خلاف آئین کام تھے وہ بھی لکھ لی جس جن سے اس نے حکومت سماری جتنے ہیں وہ یہ ان کو چھے نہیں سکتا وہ سارے کارنیں ہر چیز پر مور لگا دی آپ پڑھیں خدا کے لیے یہ ان کا جڑم معاف نہیں ہوتا کبھی نہ سوچیں کہ انہوں نے چاند دن پہلے مولانا کوئی ان سے بغرطی نہیں ہوئی دھان بھول کرتی سب پڑھا ہے آئیے ہوں نظام تاریم بدلنے کا اخشار جب پارلیمنٹ توڑنے کا دے لیے بڑی مشکل سے نواز شریف نے اور بے نظیر نے بے شک کیسے راتے دونوں کٹھے ہوگئے چھین لیے چاہتے ہیں صدروں سے لوگ دلیر ہوگئے اس لیے دو کالم جو لکھے ہونا ہے عرفان سے یقین ہیں معافی تلافی اس نے کہا اچنے لوگوں کے مجھے فون آئے کہ یارو اس میں یہ بھی ساتھ جو انہوں نے پاس کیا اس نے پھر ساری کو عبارت دے لی کہ پڑھ لو جو پاس کیا ساتھری ترمین صرف برزی کی بات ہے برزی تو پھار ہے یا نہیں بے لکل جوٹی انہوں نے ساری نینت پر پانی چاہتے ہیں اب وقت ہی نہیں آئے گا نہ دو کیا یہ اکثریت تاصل ہو نہ یہ لانت گلے سے اترے ساتھرہ ترمین اب پیش کی نا وہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس کو رد کرو اساملی نے باہر پانی انہوں نے کہا کون ہے مجرس احملی جلدہ کل کرنے والی درکار اب کیا توتہ اڑ گیا بات ہے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں اب کر سکتے مشرف کو ایسی پاوریں مل گئیں جو دی چاہ کرتے مولانا ایک سوال تحریری اس کا جواب درکار ہے میں پڑ دوں پڑ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کفر کے خاتمہ تک لڑائی کا حکم دیا گیا ہے لڑائی کا جبکہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیزیہ وغیرہ لے کر صلح کر لی کیا جیزیہ لے کر عمرتون ہو قاتل ناسا کا حکم پورا ہو جاتا ہے بس اس آخری کا جواب نے ختم کرے اصل میں کئی آپ نے باتیں جو ہے نا وہ عربوں کے لیے کہیں جہاں رسول آ جاتا آپ نے مو سے ان پر حجت امام کرتا موزے دیکھ رہتنے ان کے لیے یہ جیزیہ وغیرہ کی اجازت نہیں رہتی ان کو زندہ رہنے کے لیے کیا جیزیہ دیں اور دیتے رہے ہیں ان کا یہی ہوتا کہ اگر پیغمبر کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے خط اور اگر تلوار ہوتی ہے تو حکم ہو جاتا وہ بچ نہیں سکتی اس لیے مشرقین عرب کے لیے سورہ توبہ نترہ یہ اس کے لیے کہ مجھے حکم ہے کہ میں ان سے لفتا رہا ہوں یا یہ کلمہ پڑھیں یا قتل کریں من کے لیے دوسرا آپ سے نہیں تھا نہ جزیہ وغیرہ یہ جزیہ جو ہے نا یہ اہل کتاب وغیرہ دوسری امتوں کے لیے مشرقین عرب کے لیے وہی ہو گئی جو براہ راست جو جو حدیث ہیں نا وہ ان کے بارے ہیں ان سے نہیں آپ نے کوئی سورہ کی نہ کوئی جزیہ وغیرہ لیا جب یہ حکم اتر گیا کہ چار مینے کے اندر اسلام لاورنا خط چلیں مولانا ایک آخری سوال ہے وہ کیا ہے کہ حضرت مولانا السلام علیکم عرض یہ ہے کہ بندوق کی گولی سے کوئی پرندہ یا جانور اگر مار لیا جائے تو وہ حلال سمجھا جائے گا یا حرام ہوگا جبکہ گولی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چلائی گئی ہو بسم اللہ بہلکل حلال ہے یہ بندوق کا gyma فائر ہو گیا تو اگر حضر مل جائے کوشت ہو کر رہی جائے دوڑھیں اگر حضر مل جائے تو زبا کرنے حرکت میں ہو اگر پہلے ختم ہو جائے تو حلال ہی حلال بہلکل جائے گئی خائر ہو سکر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اکبر پڑھ کے جب گولی چلائی ہو اور تیر غلیل تیر ہو نہیں غلیل نہیں غلیل مجھے لکھائے لہتا ہے ہم چوت لگتا ہے وہ محقودہ ہو جاتا ہے کہ چوت سے مارکن اسیلی ایتھر کے بارے